السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم پڑھیں گے اردو کی فور کلاس کی ورک بوک پیج نمبر ففٹی نائن کل ہم نے خط کیا تھا آج ہم ایک سروے کریں گے سروے میں بسکلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جیسے مہمان بننا پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو مہمان جو ہے مہمان داری کرنا یعنی میزبانی پسند ہوتی ہے یہی لکھا ہے اور کچھ مہمان نوازی کرنے کے خواہ ہوتے ہیں اپنی جماعت میں سروے کیجئے اور اپنے کوئی سے چھ ساتھیوں سے جانئے کہ وہ مہمان بننا پسند کرتے ہیں یا میزبان تو یہاں پہ آپ نے ساتھیوں کے نیم لکھنے ہیں جیسے میں نے آپ کی کلاس کے لکھے میں سب بچوں کے نیمز مہمان یا میزبان تو کوئی مہمان بننا پسند کر سکتے ہیں کوئی میزبان آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر وجوہات بھی دینی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو مہمان بننا پسند ہے یا میزبان بننا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے نیم یہاں پر رائٹ کیا ہے ساکب کا فور ایکزیمپل ساکب کہتا ہے مجھے مہمان بننا پسند ہے کیونکہ سیرو تفری کرنے کا موقع مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہادیہ کہتی ہے مجھے بھی مہمان بننا پسند ہے مختلف اور مزے دار کھانے کیونکہ ہمیں جو ہے بنتے ہیں اور ملتے ہیں کھانے کھانے کو ٹھیک ہے امیر کہتا ہے مجھے بھی مہمان بننا پسند ہے کیونکہ نینے کپڑے ملتے ہیں یعنی نینے کپڑے پہن کر مہمان بن کر ہم لوگ جاتے ہیں ریحان کہتا ہے مجھے میزبان بننا پسند ہے گھر بیٹھے ہی سب سے ملاقات ہو جاتی ہے آپ اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی نیم رائٹ کر سکتے ہیں مہمان بننا یا میزبان بننا اس کی وجہات اسی طرح سے مصفیرہ کہتا ہے مجھے مہمان بننا پسند ہے کیونکہ مزاج خوشگوار ہو جاتا ہے کیونکہ انسان گھوم پھیر کے جباز آتا ہے اب ریش کہتا ہے مجھے میزبان بننا پسند ہے کیونکہ ذہنی سکون ملتا ہے کسی کی خدمت کر کے مہمان نوازی کر کے ہر کسی کے اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے آپ نے کرنا کیا اس میں سروے کے نتیجے میں ایک کا اپنے مضمون لکھنا ہے کہ طلبہ کیوں مہمان بننا پسند کرتے ہیں یا میزبان بننا پسند کرتے ہیں مہمان نوازی اور میزبانی کے فرائز بھی لکھنا ہے تو یہ جو آپ نے پچھلے پیچ پر سروے کیا ہے تو اس کے مطابق کیا پتہ جال رہا ہے کہ سروے کے نتیجے کے مطابق طلبہ مہمان بننا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی مختلف اجوہات ہیں مثلا مزدار کھانا کھانے کو ملتا ہے نئے ملبوسات پہننے کا شوق ہوتا ہے مزاج میں خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے اور مختلف جگہوں کی سیر کرنے کا موقع ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے وہی پوائنٹس ہیں جو پچھلے پیچ پر ہم نے کیے ہیں یہ سب باتیں طلبہ کی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں اسی لئے ہم سب کو ہی مہمان بننا پسند ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پارٹ جو تھا مہمان نوازی یا میزبانیے کی بات ہوتی ہے تو اس کے فرائز لکھئے تو اس کے فرائز ہیں سب سے پہلا ہے فرائز درزیل ہیں مہمان کی ممکن حد تک آو بھگت کرنا یعنی اچھے دل سے اس کو ویلکم کرنا اس کی خاطر توازے کرنا اس کے بعد مہمان کی دل جوئی کرنا مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھنا مہمان کے آنے پر دل چھوٹا نہ کرنا بلکہ خوشدلی سے اس کی توازے کرنا میزبان کو چاہئے کہ مہمان کے اعرام کا بھی انتظام کرے تاکہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے بعد میزبان کو چاہئے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی مائن میں آتا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ سب آپ نے رائٹ کرنا ہے اس کے بعد ان سب کو آپ نے لرنڈ کرنا ہے یہاں تک آپ کا آج کا کام ہے پیج نمبر سکسٹی ون ففٹی نائن سے سکسٹی ون تک آج کا ہمارا اتنے کام تھا اللہ حافظ